ڈلی کے آئیکونک مونسٹری مارکٹ میں ہیں سامنے ہی رنگ روڈ ہے جہاں سے پانی کافی حد تک صاف ہو گیا ہے آج یہاں پر لوگوں نے لگ بھگ چار دن کے بعد یہاں پر اپنی دکانیں کھولی ہیں اور ابھی بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بزنس واپس شروعنے میں بہت وقت لگے گا ابھی یہاں پر لوگ سفائی کر رہے ہیں یہ دکانیں کھولی ہیں اور انہوں نے سفائی کرنے کے لئے سر آپ بتائیے کتنے دن بعد آپ نے دکان کھولیا جہاں پر کرب تین دن بعد دکان کھولیا جی تو ابھی آپ سفائی کر رہے ہیں اپنی دکانوں کی ہاں پر آج بلکل سفائی کر رہا ہے بہت نکس کتنا نقصان ہویا نقصان تو کرب پانچھے لاکھ پانچھے لاکھ کا ہوئی ہے مال بھی برباد ہو گیا پورا مال تو پورا پرباد ہو گیا مال بھارکسے لاکھ کا نقصان ہے ایک دکان میں ایک دکان میں پانچھے لاکھ کا نقصان ہے آپ سمجھ رہا ہوں کترے دکان آپ یہ بتائیے کہ کئی دکانوں کو آپ پوچھتے ہیں یہی آپ کے لئے پوری روزی روٹی ہے آپ کی پریواروں کے لئے سب کے لئے تو کتنا مشکل تھا ایسی استطیق میں اپنی دکانوں کو دیکھنا بہت مشکل بہت مشکل نہیں نہیں سمجھ سکتے کتنا مشکل ہم لوگ پہ آیا پانی کے لئے بھی دکت تھا ہم لوگ کو پھر پانی پانی بجلی آپ نے بھی اپنی دکان پھولی آپ کی کس چیز کی دکان ہے مہم ہاں پہ تیشت کی کپرا کا جینس کا آپ کے لئے بھی مال کچھ بچائے کچھ کی خراب ہو گیا ہے پورا پورا کچھ بچائے چھتی ہے ایسی استطاقت سکتے ہیں آپ کے لئے پیر آپ کی چطر راکھنے拌ے پر گیر راکھنے کے لئے دکتے ہیں ہاں پر کچھ ہیں آپ کو پیاروں پر جب سپس انتبائی ویشتر ہو گیا ہے لیکن لوگ کی کہنا بھی بزنس جو رو ہوں میں کتنا ٹائم کیتنا دن لگیں گے اگر تو دو مہینے لگیں گے دو مہینے اور لگیں گے لوگ یہاں پر ابھی آنا بھی نہیں چاہیں گے کہیں نہیں سر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ لوگ یہاں پر صفائی کرنا ہے اپنی دکانوں کی لگ بک چار دن کے بعد یہ دکان کھولی ہے مال بھی کافی خراب ہوگا کافی خراب مال خراب ہوگا یہ ساری جوتے جہاں پڑے یہ بیچ نہیں پائیں گے یہ سب خراب ہوگا یہ ہٹانا پڑے گا تو کتنا نقصان ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے اسی دکان میں کتنے سالوں سے یہاں پر کم سے کم ایک مہینے لوگوں کے کاؤنٹر سڑ گئے ہیں فرنیچر سڑ گئے ہیں سب بنوائے گے فرنیچر کاؤنٹر بنے گا پھر دیرے دیرے اسٹائنڈ ہو گئے یہاں پہ لوگ کا کہنا ہے کہ ابھی ایک مہینہ اور لگے گا بزنس پھر سے شروع ہو پا ہے لیکن یہ جو تمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بہت دل دہلا دینے والی ہیں جو لوگ یہاں پر اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے صفائیاں کر رہے ہیں یہاں پہ پوشش کر رہے ہیں کہ ان کے دکانوں میں جو پانی بھرا ہے اس پہ وہ کسی طریقے سے نکل جائے لیکن سامنے ہی اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ سامنے جو رنگ روڈ ہے وہ وہاں سے پانی پوری طریقے سے نکل گیا ہے لیکن یہاں پہ لوگوں کے لیے جو ایک ایک نومک لاؤس ہے جتنا نقصان انہوں نے جھیلا ہے پچھلے ایک ہفتے میں وہ بہت ہی بڑا ہے اور اس سے اب لڑنے کے لیے بہت مشکل ہوگی سر آپ بتائیے کی آپ کا پورا پریوار دکانوں پر ہی ڈپینڈ پورا پورا جو آپ کا پریوار ہے وہ ان دکانوں پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے نہیں سر ضروری نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو لوگوں کا ہی کہنا ہے کہ ابھی بھی لگ بھگ ایک مہینہ لگے گا یہاں پر پھر سے پھر سے بزنس شروع ہونے میں کئی لوگ کا کہنا ہے کہ پرسوں سے ہی شروع ہو جائے گا بزنس سے دیکھنے کی بات ہے کہ کب تک ہوتا ہے لیکن جو ایک نومک لاؤس یہاں پر لوگوں نے اٹھایا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے نینڈلی سے اپنے کیمرے سے ہی ہوگی اشوک محالے کے ساتھ دیدان تینڈی ٹی وی انڈیا